سب سے پہلے تو بہت مبارک باد آپ کو کہ آپ نے اتنا اچھے سے پرفارم کیا ہاو اٹ اپن جی کیسا رہا یہ سفر کیسی تھی یہ جرنی یہ الحمدللہ سفر اچھا رہا ہے کھلے ہیں کچھ اچھا سیکھنے کو ملایا ہے دیکھنے یہ ویسکری گیم ہے رشیہ کی کرگستان کی اور ہم ان سے کھلے ہیں کھل کے کچھ ملایا ہے نیا کھلنے کو تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہاں برون میڈل لے کے آئے ہوں انشاءاللہ ہمارے لیے بھی گولڈ ہے آپ نے پر فارم کیا پاکستان کا جھنڈا پہن کے کھلے یہ بھی ہمارے لیے گولڈ ہے گولڈ سے کم نہیں کیونکہ میڈلز میٹر نہیں کرتے گیم اور آپ کا جو پرفارمنس ہے وہ میٹر کرتی ہے آپ کا تعلق بھلوال سے ہے یہی سے آپ کا تعلق ہے جی بھلوال شہر سے ہے میرا تعلق اور یہاں جو تریننگ ہمیں دے رہے ہیں وہ راجہ کدیر ایدر ساہ تو کبھی سوچا تھا لی بھلوال سے اٹھ کے آپ انٹرنیشنل ارینہ پہ جائیں گے پاکستان کے لیے کھیلیں گے میڈل لے کے آئیں گے کبھی سوچا تھا ایسا یہ سوچا تھا کھیل رہے تھے یہ سوچا نہیں تھا ہم اتنا اوپر جائیں گے یہ نہیں سوچا یہ مارے جو استادوں کی ہے یہ وہ اکرم واضی ہے اور اللہ کی جو ہمیں اس مقام پہ لے کے آئے ہیں کیسا فیل ہوتا ہے آس پاس دوستوں کو رشتہ داروں کو جن کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں کہ یار ایپل والدہ منڈا انہا ہوتے چلا گیا ماشاءاللہ کیسا فیل ہوتا ہے یہ ہم درہ ٹھیک لگتا ہے ایک ہونہ کوئی بھی خلوت کے جاندے ہیں نا ہوتے تھے وہ بڑا پروڈ فیل ہوتا ہے اپنے آپ یار میں ایک چھوڑا گنیاں کھیل درہا ہے اللہ ہم درہ میں آج انٹرنیشنل کھیل کے آئے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اچھا تھوڑا سا اس گیم کے بارے میں جو ماس ریسلنگ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے یہ باقی جو ریسلنگز ہیں یا باقی ٹائپ آف ریسلنگ اس سے کیسے مختلف ہے تھوڑا سا اس گیم کے بارے میں ہم بتائیے یہ ایسی گیم ہے سینٹر میں بورڈ ہوتا ہے کڑکانا بورڈ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹک ہاتھ میں پکڑنی ہوتی ہے جس نے پہلے سٹک کھینچ لی یا آدم کو کھینچ لیا وہ جیت گیا اس میں دو اپن ہوتے ہیں جو بیسٹ اف ٹری کسی جسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بڑا زور کا بڑی 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 ماس پاور کا کام ہے یہ بہت طاقت کا کام ہے یہ یہ بہت ہے ٹیکنکل بھی ہے اور یہ پاور کا کام بھی ہے دیکھیں کوئی بھی گیم ہے اس میں پاور لگتی لگتی ہے تو پاکستان میں تو اکثر اتلیت یہ گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ ٹیکنیکل فسیلٹیز اتنی نہیں ہیں ان کی ڈائیٹ اتنی اچھی ان کو نہیں ملتی بجٹس نہیں ہوتے جمز اتنے اچھے نہیں ہیں آپ کا کچھ ایسا ہی ہے مسئلہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ جیم آرہی ٹھیک الحمدلین اپنو آل پاور جیم ہے اس میں ساری موجود ہیں اور جو ہمارے گوھر مٹھے ہیں وہ نہیں ہیں یہ ابھی میں گیا ہوں یہ سپونسر میں نے کٹھے کیا یہ بھی ان کا مشکریہ ادا کرتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ نیکٹر کمپنی کا شاہد سوارو کمپنی کا آج اکبر ستیوانا صاحب کا اور ناصر کالو صاحب کا جنہیں سپونسر کیا اور میں آج کھیر کے ادھر آیا ہوں واپس ٹھیک ٹھیک یہ ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سپونسر کیا لیکن یہ لوکل سپونسرز تھے یہ کوئی کورپرٹ یا نیشنل لیول کے سپونسرز نہیں تھے جو آپ کو ملنے چاہیے جو کہ آپ پاکستان کو نیشنل لیول پر کر رہے تھے آپ کو کوئی حکومت میں کوئی سپورٹ کوئی مدد نہیں دی حکومت میں کوئی نہیں تو ہم نے کوشت ہی ان دبارہ کی دیکھیں نا ایک جو لڑکا ہے وہ تیار ہوتا ہے جی میں آپ ایک عام ملکسان کو دیکھ لیں اس کی ڈائیٹ بہت مشکل سے پوری ہوتی ہے ہم اور ہم میں ایک پلئر ہو کہ ہم ڈائیٹ اپنی بڑی مشکل سے پوری کرتے ہیں تو کیا آپ اس پلیٹ فارم سے علی کہنا چاہو گے حکومت پنجاب حکومت پاکستان کو مریم نواز سیف منسٹر ہیں وہ تو بڑی بات کرتی ہیں کہ میں نے سپورٹس کو پھیلانا ہے لوگوں کو موقع دینا ہے آپ ایک مثال ہو کہ آپ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں ملی آپ کیا کہنا چاہو گے گورنمنٹ اف پنجاب یا وفاقی گورنمنٹ سے دیکھیں وہ باتیں کرتے رہے ان باتوں سے کوئی ہمیں مطلب نہیں ہے ہمارے کی جانت کچھ کر کے دکھائیں ہمیں تو بھر ہم بولیں کہ یہ اچھے ہیں کچھ کر کے دکھانے ہی نہیں ہے تو بھر ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں ہم ان کو یہ اچھے ہیں باتوں سے کوئی نہیں باتوں کو صحور کرتے ہیں بات تو یہ ہمیں کر کے دکھائیں آپ نے بارل علی کر کے دکھائیں اور آپ نے اپنے آپ کو پروف کیا زبردست پروف کیا ہمیں بہت فخر ہے آپ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی مسئلہ ہے یہ وہی علمیہ ہے جس پہ ہم ہم بات کرتے رہتے ہیں ایکسپریسو نے یہ بیڑا اٹھایا ہم مسلسل اس پہ بات کرتے رہتے ہیں چیف منسٹر پنجاب آپ کی جانب زیادہ اشارہ ہے چونکہ ان کا تعلق پنجاب سے ویسے سبھی پہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور کوپیٹ سیکٹر پہ بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ان کو سپانسر کریں آئی آلویس ایک ایتھلیٹ پہ کتنا ہی خرچہ آ جاتا ہے ان کے ایک وزٹ کی اوپر فیو لیکس ان کو سپورٹ کریں ہیں پاکستان کا جھنڈا پہن کے کھیلتے ہیں اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی پاکستان وسز آسٹریلیا والی بول سیریز کی پاکستان کا پہلا میچ پاکستان آسٹریلیا کا پاکستان کی نام رہا تھا پاکستان نے بیٹ کی آسٹریلیا کو دو میچز باقی ہیں ایک آج ہونا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے پاکستان کی ٹیم اتنا اچھا کھیل رہی ہے اور ہم مسلسل والی بول کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا پلیٹ فارم سامنے رکھے ہوئے ہیں تو ہم اس پر بات نہ کریں ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان ٹیم کی کیپٹن مراد موجود ہیں اس سے پہلے بھی تشریف لات چکے ہیں and thanks a lot to him because ابھی بھی ہم نے ان سے request کی تو فوراں سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تھوڑے دیر بات کر لیتا ہوں کیونکہ ہمیں خوشی بڑی تھی کہ پاکستان اتنا اچھا کھیل ہے مراد ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں اسلام علیکم مراد والیکم السلام thank you very much آپ نے ہمیں join کیا آپ جیت آپ رہے ہیں لیکن obviously خوشی پوری قوم کو ہے اور ہمیں بہت زیادہ ہے because we have initiated کہ ہم والی بال کو سپورٹ کریں اور پروموٹ کریں کیسی فیلنگ ہے بڑا زبردست پہلا میچ ہوا اور بڑی زبردست فتا ہوئی برات جی جی بالکل رحمہ الرحمن الرحمن اللہ کا بڑا کرن ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل ایوینٹس ہو رہے ہیں جس کے ہمیں بڑی زیادہ خوشی ہے پبلک سپورٹ بھی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور پھر جب آپ جیتے ہیں ہزار سے بات ہے پھر آپ کا مرال اور آپ ہو جاتا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں اپنا ملک اور اپنے لوگ اور پھرین کے ویلٹیز بھی ریگولر آ رہے ہیں یہ فیکٹر کتنا رول پلے کر رہا ہے کہ اپنے لوگوں کی بیچ میں آپ کھیل رہے ہیں اور بڑا ٹائٹ مارجن ہم نے دیکھا لیکن تینوں سیٹس آپ نے جیتے ہمیں پچیس تیئس پچیس تیئس اور بیس پچیس سے آپ لوگ جیتے سو کیسا فیل ہے جی بالکل ہمارے تقریباً یہ سارے جتنے بھی پیچھے ایغنٹس ہوئے ہیں تو وہ دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں جو وہاں پہ پبلک ہوتی ہے وہ ان کے اپنی تینے ہوتی ہیں ان کے سپورٹ کرتی ہے ہم نے ہمیشہ اس چیز کو مس کیا کہ ہمارے اپنے ہاتھے کوئی ایغنٹ ہو اور ہماری اپنی سپورٹ بھی ہو تو یہاں پہ جو ہمارے پبلک سپورٹ ہے اس کا ہم فائدہ لے رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ عرب کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زبردست باقی میچ ہمارا 3-0 ہی رہا نو ڈاؤڈ کہ آسٹریلیا وہ اچھی ٹیم ہے لیکن ہماری ٹیم نے تقریباً کیل کے سارے شعبوں میں سارے ڈپارٹمنٹس میں دامینیٹ کیا ہے اور یہ اس چیز کا نتیج ہے کہ ہم اتنی بڑی ٹیم کے 3-0 مجھے ٹیکنیکل سائیڈ کا تو آسٹریلیا کا اندازہ نہیں ہے لیکن میں ایک چیز فشور کہہ سکتا ہوں کہ فٹنس اینڈ ان کا بہت اچھا ہوگا بکر جتے بھی فونر پلیئرز یا ٹیمز ہوتی ہیں وہ فٹنس کی اوپر بہت توجہ دیتی ہیں اس کے باوجود ہمارا جیتنا یہ بڑا سگنفیکنٹ ہے ٹیم کمپیرزن کے بعد آج کے میچ میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی کیا انشاءاللہ آج ہم سیریز اپنے نام کر رہے ہیں آج کا میچ جیت کے جی بالکل ہے جیسے آپ نے فزیکل فٹنس کی بات کیا ہائٹ کی بات کی تو ان کی تقریباً دو میٹر سے آپ ان کی نا ایورج ہائٹ ہے اور نہ صرف یہ کہ فزیکل فٹنس اور ہائٹ ہے اسٹریلیا بہت بڑے لیول پہ کھیلتی ہے کیونکہ اسٹریلیا ایک آئی لگو کانٹیننٹ ہے تو وہ ایشیا میں بھی کھیلتی ہے اور گروپ میں ان کے زیادہ ہوتے ہیں ہماری جو مولی بول نیشنل دیگ جو کہ ہمارا آگے کا ٹارکٹ ہے ہے کہ اس کے لیے ہم مطلب ٹوالیفائی کریں تو اسٹریلیا اس لیول پہ بھی کھیلتی رہی ہے مطلب جتنی بھی بڑے ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ کھیلتی رہی ہے اور ان کو بھی ٹاف ٹائم دیتے رہی ہے ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشائن بات ہے کہ ہم یہاں پہ آ کر ان کی سیم وہی ٹیم کو جیزیرو جیت رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کے میچ میں بھی سیم ریزلٹ ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ٹیم سٹرنس بہت زبردست ہیں کیونکہ اس چیز کے بھی چانسز ہیں کہ ہم اپنے بینچ پلیئر جو ہیں ہماری ریزلٹ جن کو کل چانس نہیں ملا ہو سکتے کیونکہ ہم اس کو بھی ٹرائے کریں تو ان کو بھی ٹرائے کرنے کے پر حضور ہم وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کو جیتے ہیں اچھی سٹرٹیجی ہے ایک میچ جیتنے کے بعد بینچ سٹرنس کو عزمائے جائے اور پھر ٹرڈ میچ کے اندر اچھے کومینیشن کے ساتھ آیا جائے بلکل ٹھیک ہے ان دی اینڈ کراؤڈ کے حوالے سے مراد کچھ کہنا چاہیں کراؤڈ آ رہا ہے یا مزید آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج پھر آپ کا میچ ہے وسز آسٹریلیا جی جی بلکل کل کے میچ میں بھی بڑا زبردست کراؤڈ تھا اور کل کیونکہ پہلا میچ تھا ہو سکتے کہ زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہ کیونکہ ہم ترے سوشل میڈیا ہی اپنے فینز کو بتاتے رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے پچھلا جو سنٹرل ایشن لیگ تھی وہ بھی جب اند والے دن آگے فائنل پہ بہت امیزن کراؤڈ تھا تو ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج بھی چونکہ اگر ہم جیتے ہیں تو سریز کا یہ ڈیفائننگ میچ ہوگا اور کل کبھی میچ ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بڑا زبردست ہماری بیس فیشز آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جب آپ سریز جیتیں گے ہم دوبارہ آپ سے بات کریں گے ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے زیادہ سامنے آئے زیادہ لوگ اس بارے میں بات کریں مراد تینکی ویئی مچ آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ موجود تھے ویننگ ٹیم کے کیپٹن پاکستان اگنس اسٹریلیا آج شام کو میچ ہے ضرور جا کے لیاقت جمنیزی ہم اسلامباد میں دیکھے گا